ماما ماما بات چھنے کیا ہوا ہے ماما اب اتنا غصے میں کیوں ہیں وہاں سے بھی اچانک اٹھ کے آگئی کچھ کھایا بھی نہیں کچھ بتائیں گی کیا ہوا ہے میں ایسے لوگوں کے گھر کا پانی بھی نہ پیوں تم کھانے کی بات کر رہی ہو کہا تھا نا میرے تم لوگوں سے کہا تھا کہ یہ فیملیز قابل نہیں ہے کہ ان سے رشتہ جوڑا جائے ہمیں تو ایک بہن کی کہانی پتا تھی نا یہاں تو دوسری بہن بھی اپنا گھر چھوڑ کر میکیان بیٹھی ہے کون کس کی بات کر رہی ہے فیضہ با جی ہاں وہی فیضہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہے مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کی باتوں میں آ کے میں کیوں مہارشتہ لے کر چلی گئی جب بڑی بہنیں ایسی ہیں تو چھوٹی کیسی ہوگی سوچو ذرا سوچو نہیں بابا میں اب ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی ماما آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسا نہیں ہو سکتا فیضہ با جی تو بہت سمجھدار ہے بس رہنے دو مجھے اس کی سمجھداری کے قصے تمہاری انہی باتوں نے فائق کو انم کی طرف متوجہ کیا اور میں اپنے بیٹے کی محبت میں آ کے یہ سب بھول گئی کہ محلے والوں نے کیسی کیسی باتیں کر رکھی دی ان کے بارے میں لیکن آج تو میں سب کچھ اپنے کانوں سے سن کر آئی ہوں ایک ایک لفظ میں نے سنا ہے آئیزہ کے بھاگنے کا قصہ اور فیضہ کے طلاب کے گھرنامے اور یہ دونوں باتیں سچ ہیں خود سنی ہے میں نے میرا تو بس نہیں چل رہا تھا میں کس طرح آنم کے ہاتھوں سے انگوٹی اتار لوں کیا مطلب اماما کیا کہہ رہی ہیں آپ مطلب صاف ہے آج منگنی تھی اور آج پہلا اور آخری دن تھا میری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے تم بھی سن لو اور اپنے بھائی کو بھی سنجھا دینا موسیقی 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 موسیقی